اسلام علیکم بیورد آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ان لوگوں کے لیے جو کہ کنکریٹ کا کام کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کنکریٹ مکس کرنے کا اوریجنل طریقہ کیا ہے جو لوگ مشین سے مکسنگ کرتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہینڈ مکسنگ کرتے ہیں کنکریٹ کا مسالہ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کنکریٹ کو مکس کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ کون سا ہے اور کنکریٹ کو بالکل اچھی طریقے سے ہم کیسے مکس کر سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے مسالہ بنانا ہے ادھر نیچے آپ نے پہلے ڈالنی ہے ریت ریت ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے اس کے اوپر آپ نے بجری ڈالنی ہے تو بجری کو بھی بالکل اچھے طریقے سے پھیلا دیں اس کے بعد آپ نے جب بجری پھیلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پانی لگانا ہے تو دوستو پانی ہم نے کیوں لگانا ہے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بجری کو دھو رہے ہیں ہم بجری کو دھوتے نہیں ہیں ہم نے بجری کو گیلا کرنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بجری گیلی ہو جائے تو ہم نے بجری کو کیوں گیلا کرنا ہے اس کا جو فارمولہ ہے اب آپ غور سے دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی سی جو میں نے ڈیری لگا رکھی ہے اس کے اوپر میں نے پانی لگایا بجری ریت نیچے ڈالی ہے اس کے اوپر میں سیمت ڈال رہا ہوں پہلے پانی لگایا بجری کے اوپر اب اس کے اوپر سیمت ڈال رہا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر سیمت ڈالا میں نے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف میں نے نیچے ریت ڈال کے اس کے اوپر سوکی بجری ڈالی ہوئی ہے اور دوسری جو ڈیری ہے اس کے میں نے گیلا کر لیا بجری کو اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجری میں نے گیلی کی ہے نا اس کے اوپر سیمت ڈالا تو اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیمت ہے نا بجری کے ساتھ کیسے چپک گیا ہے جب یہ سیمت آپ دیکھ سکتے ہیں بجری کے ساتھ چپک جائے گا نا تو ایک تو اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ مسالہ آپ کے گلے میں نہیں جائے گا اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں بجری کی جو سوکی ڈیری تھی اس کے ساتھ ریت میں تو مسالہ مکس ہو گیا سیمٹ لیکن بجری کے ساتھ بلکل نہیں چپکا اور دوستو یہ تھا مسالہ کنکریٹ کا بنانے کا فارمولا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے ریت ڈالی تھی پھر بجری کو اوپر ڈال کر گیلا کر دیا اس کے اوپر سیمٹ ڈالا تو اب اس کی جب آپ مکسنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک جیسا مسالہ مکس ہو گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آپ سے پہلے پہنچ جائے ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ